جیپین ایک بہت خوبصورت ملک ہے آج میں آپ کو جیپان کی کہانی سناتا ہوں لمبی ناک والا یہ آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے چین میں ایک ٹینگو جادو گھر رہتا تھا جس کا نام چیرہ جو تھا اس کی بڑی لمبی ناک تھی جو ہر وقت سرخ رہتی تھی اگرچہ وہ ایک عام آدمی کی طرح رہتا تھا لیکن اس کے پاس جادوی طاقت تھی اس کی پیٹ پر دو بڑے بڑے پر بھی تھے جن کی مدد سے وہ پرندوں کی طرح فضاء میں پرواز بھی کر سکتا تھا اور چند لمحوں میں ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا سکتا تھا یہی سبب تھا کہ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھونڈ تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چیرہ جو فضاء میں اڑ رہا تھا وہ سمندروں اور پہاڑوں پر سے اٹھتا ہوا جاپان پہنچ گیا اور وہاں پہاڑ ہائی پر اترا جہاں اس کی ملاقات جاپانی تینگو جادوگر جیروب سے ہو گئی دونوں میں دوستی ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی باتیں کی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ چیرہ جو شیخی بگھارنے لگا اور میرے ملک میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے جادو کو زیر کر سکے یہاں تک کہ بڑا پجاری جو بہت بڑا جادوگر ہے وہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا جیروب نے اس کی بات سنی تو دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جادو کی ایسی ہی طاقت ہو یقیناً یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے ادھر جیروب سوچ رہا تھا اور دوسری طرف چیرہ جو اپنی غیر معمولی حیرت انگیز طاقت کے بارے میں ڈنگیں مار رہا تھا جب وہ فخریہ انداز میں اپنی تعریفیں کر رہا تھا تو اس وقت اس کی لمبی سرحناک بار بار لہرا رہی تھی اس کی بات سن کر جیروب اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا میں نے بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ واقعی تم ایسے ہی ہو جیسا بیان کر رہے ہو جب جیروب نے یہ جملہ کہا تو چیرہ جو اور بھی تن کر بیٹھ گیا اور بڑے فخر سے کہنے گیا میں کیا ہوں اور میری طاقت کتنی ہے تم اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہو کہ جاپان کے سارے جادو گر پجاری میرے آگے ہیچ ہیں ان میں کوئی بھی میرا ہمپلہ نہیں یہ سن کر اس نے جاپانی ٹینگو جیروب کی طرف دیکھا اور فخریہ انداز میں بولا میرے دوست جیروب اگر تم نے میرا جادو اب تک نہیں دیکھا تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اپنی طاقت دکھاؤں آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اپنے جادو کی طاقت دکھاتا ہوں جیسے ہی چیرہ جو نے کہا جیروب اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں چلتے ہوئے ہائی پہاڑ کے ایک مسروف علاقے میں آگئے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ چیرہ جو کسی راہ چلتے آدمی پر جادو کر کے جیروب پر اپنا کمال دکھائے جیروب جو کی اس علاقے میں مشہور تھا اس لیے وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے اس نے چیرہ جو سے کہا میں درخت کی اوٹ سے چھپ کر دیکھتا ہوں چیرہ جو تن کر کھڑا ہو گیا اور کہا لو پھر دیکھو میں کیا جادو دکھاتا ہوں یہ کہہ کر وہ ایک بوڑے بدھ پجاری کے روپ میں بدل گیا یہ روپ اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی ایسے آدمی کا انتظار کرے جس کو وہ اپنا شکار بنا سکے وہ تھوڑی ہی دیر تک وہاں کھڑا کسی آنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ اسے ایک آدمی اپنی طرف آتا دکھائی دیا یہ شخص کو یام آدمی نہیں تھا بلکہ ایک مشہور پجاری تھا جس کا نام یوکئی تھا جیسے ہی جروب نے اسے دیکھا وہ چیرہ جو کو مخاطب کرتے ہوئے زور سے بولا لو وہ آ گیا اور دیکھنے لگا کہ چیرہ جو اس پر کیا جادو کرتا ہے لمحہ بلمحہ وہ آدمی قریب آتا جا رہا تھا جہاں تک کہ بل کھل قریب آ گیا لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوا یوگئی پجاری اس طرح چلتا ہوا وہاں سے آگے نکل گیا یہ دیکھ کر جیروب بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا دوست چیرہ جو تمہارے جادو کا کیا ہوا پجاری تو آگے نکل گیا مگر اسے کوئی جواب نہ ملا اسے اور بھی تحجب ہوا اس نے درخت کی اوٹ میں سے سر نکال کر نظر دڑائی تو حق کا بقا رہ گیا وہاں چیرہ جو کا کہیں اتا پتا نہیں تھا وہ درخت کی اوٹ سے نکل آیا اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو دیکھا کہ دور وادی میں چیرہ جو ایک بڑے درخت پر لٹکا ہوا جھول رہا ہے جیروب نے اسے اس عالم میں دیکھا تو پکار کا پوچھنے لگا میرے دوست چیرہ جو تم وہاں درخت پر لٹکے ہوئے کیا کر رہے ہو جواب میں درخت پر لٹکے لٹکے چیرہ جو نے کہا جیروب مجھے یہ بتاؤ یہ شخص کون تھا یہ ان پہاڑوں کا مشہور پجاری ہے اس کا نام یوکی ہے مجھے امید ہے کہ تم نے درخت پر چکر کھاتے ہوئے اس کا اندازہ کر لیا ہوگا جب اس نے یہ کہا تو چیرہ جو بڑے بڑانے کے انداز میں بولا اوف میرے خدا اس نے مجھے شکست دے دی ہے جب میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ میرا شکار آ رہا ہے لیکن دوسرے ہی لمحے ایک بہت بڑے شولے میں تبدیل ہو گیا اور میرے قریب آیا اس نے مجھ پر آگ کا جادو ایسا پھینکا کہ میں جل گیا جس وقت چیرہ جو یہ کہہ رہا تھا اس کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا لیکن جیروب نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں حوصلہ مت حارو اور اپنا جادو دکھانے کی دوبارہ کوشش کرو جیروب درخت سے اتر آیا اور پھر ایک بوڑے پجاری کا روپ دھار کر ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا اور چیرہ جو بوڑے بدھ پجاری کی شکل میں راستے میں کھڑا ہو گیا تاکہ کسی دوسرے آدمی پہ جادو کر کے اپنا کمال دکھائے اسے وہاں کھڑے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک آدمی آتا دکھائی دیا یہ آدمی بڑے درجے کا پجاری تھا جس کا نام جن زین تھا یہ ایک پال کی نما گاڑی میں سوار تھا جسے ایک خدمتگار لڑکا کھینچے ہوئے چلا آ رہا تھا جس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑ رکھی تھی چیرہ جو اپنے دوسرے شکار کو آتا ہوا دیکھ کر دل میں خوش ہو رہا تھا اور منتظر تھا کہ جیسے ہی وہ قریب پہنچے اس پر اپنا جادو کرے مگر جب وہ قریب پہنچا تو گاڑی کھینچنے والے خدمتگار لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور ڈانٹ کا بولا او بتمیز آدمی آگے سے ہٹو اس کا اتنا کہنا کافی تھا جیسے ہی اس نے یہ کہا ایک بار پھر مغرور چیرہ جو ہوا میں اچھرا اور دور فاصلے پر جا گیرا پال کی گاڑی میں سوار پجاری اسی طرح آگے بڑھ گیا اور اسے کچھ بھی نہ ہو سکا پیارے دوست چیرہ جو تمہیں پھر شکست ہو گئی جیروب نے چیرہ جو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس پر چیرہ جو اپنی جگہ حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہے میرے جادو کو کیا ہو گیا ہے مگر وہ اس قدر زدی تھا کہ ابھی تک اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا وہ پوچھنے لگا یہ پال کی گاڑی میں کون سوار تھا جواب میں جیروب نے بتایا یہ بھی ایک مشہور پجاری تھا جس کا نام جن زین ہے یہ سنکا چیرہ جو آشتہ سے بولا یہ پجاری جو پال کی میں خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہا تھا دراصل عبادت میں مصروف تھا بہر صورت اس کا خدمتگار بھی بڑا طاقتور تھا اور آگ کے دیوتا کا ماننے والا تھا یہی وجہ ہے کہ میرا جادو ان پر نہیں جال سکا اتنا کہہ کر اس نے جیروب کی طرف دیکھا اور بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا میں تم سے شرط لگاتا ہوں کہ اس کے بعد جو آئے گا میں اسے ضرور شکار بنا لوں گا وہ دونوں پھر کسی نئے آنے والے کا انتظار کرنے لگے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک جلوس آتا دکھائی دیا یہ جلوس پہاڑ ہائی پر واقع انیریا کو جی مندر کے بڑے پجاری جے کئی کا تھا بڑا پجاری اپنے حقیدت مندوں کے حجوب میں گھرا ہوا چلا آ رہا تھا وہ پال کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ گاڑی کھینجتے ہوئے لا رہے تھے جے کئی جیپان میں بڑی معتبر قابل احترام اور علمی شخصیت تھی جیسے ہی جیروب نے اس کا جلوس دیکھا وہ جلدی سے درخت کی اوٹ میں چھپ گیا اور چیرہ جو بھی چکننا ہو کر کھڑا ہو گیا ادھر جلوس آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا اور پھر جو ہی لوگ اس کے پاس پہنچے ایک عجیب بات ہوئی آنان فانان پانچ آدمی ظاہر ہوئے جو غصے سے بھرے ہوئے تھے جلوس کے لوگ حیران تھے ان پانچوں نے چاروں طرف کا جائزہ لیا جیسے ہی ان کی نظر چیرہ جو پر پڑی وہ سب کے سب تیزی سے اس کی طرف لپکے یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ چیرہ جو کو وہاں سے بھاگنے کا وقت نہ مل سکا اس نے کوشش تو کی مگر اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتا اسے ان پانچ آدمیوں نے پکڑ لیا انہوں نے اسے چھڑیوں سے اندھا دندھ پیٹنا شروع کر دیا جب وہ اسے پیٹ پیٹ کر لو لہان کر چکے تو انہوں نے اسے اٹھا کر اس طرح دور پھینک دیا جیسے سوکھا ہوا پتہ ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے اس کے بعد جلوس جیسے آیا تھا اسی طرح وہاں سے گزر گیا اوہ مر گیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ چیرہ جو چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگا اور پھر جب جیروب اس کے پاس پہنچا تو وہ بڑھ بڑھاتے ہامتے ہامتے ہوئے کہنے لگا اس مذہبی پیشوانی یقینا کوئی دعا پڑی ہے اس کے پانچ طاقتور محافظ مہاتمہ بد کے ماننے والے ہیں انہوں نے مجھے اس قدر مارا ہے کہ میری ہڈیاں تک چور چور ہو گئی ہیں اور میں درد سے مرا جا رہا اور پھر وہ درد سے کرانے لگا اے اس کی یہ حال دیکھ کر جیروب ہستے ہوئے بولا تم نے اپنی یہ درگت خود بنوائی ہے نہ تم اس طرح شیخی بگھارتے اور نہ تمہاری اس طرح بیزتی ہوتی پھر بھی تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری لمبی ناک بچ گئی ورنہ تم اس سے بھی محروم ہو جاتے جو تمہاری پہچان ہے کہا جاتا کہ اس کے بعد جاپان میں کسی جگہ ایک مادنی چشمی پر دو ٹینگو دیکھے گئے ہمیں یقین ہے کہ یہ چیرہ جو اور جیروب ہوں گے جو یقیناً وہاں علاج کے لئے آئے ہوں گے